اب آپ سوچئے کہ ہم کو کتنا بیدار رہنا ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے یہ چاروں فتنے شکیل بن حنیف کا فتنہ گوھر شاہی کا فتنہ فیاس کا فتنہ اور قادیانیت کا فتنہ یہ چاروں فتنے ہمارے قدب اللہ پور میں موجود ہیں اور یہ لوگ ہماری بچیوں سے شادیاں رچا رہے ہیں اور علماء اکرام یہاں ختم نبوت کے محاصر پر ان لوگوں سے اپنی بچیوں کو بھی بچا رہے ہیں ایمان بچانے کی فکر کر رہے ہیں میں آپ سے گزاری شکر نہ چاہتا ہوں کہ ان علماء اکرام کا ساتھ دینے والے بنوں بیان کے بعد ان علماء اکرام سے ملو اور ان سے کہو کہ مولانا میری زندگی حاضر ہے حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے بھی نبی کے دین کو بچانے کے لیے بھی آپ اشارہ کرئے کس گلی مجانا ہے کس بستی مجانا ہے کس محل مجانا ہے کس سے ملنا ہے کس کو بتانا ہے کس کو بچانا ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے دن کے اوجالے میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی بندی والے سے بھی بلیں گے انجینئر سے بھی بلیں گے ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے پولیس والے کے بھی بتائیں گے کرانا اسٹور والے کے بات میں بجائیں گے بندی والے کے بات میں بجائیں گے آٹے والے کے بات میں بجائیں گے گر میں برطندھونی والے کے بات میں بجائیں گے کہ بہن ہم اور تم نبی کے امتی ہے آج ہمارا ایمان خطرے میں ہے یہ چاروں لوگ اگر آئیں ان کی بات نہ سننا اپنے ریبی سے اپنا رشتہ بچا کے رکھنا یہی نسبت یہی رشتہ یہی ایمان دنیا بھی بھی کامائے گا آخرت میں بھی کامائے گا اللہ پاک کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور زندگی کی آخری سانس تک دین کے اشاعت کی حفاظت کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اپنے علاقے کے علماء کرام کے ساتھ میں مل کر تحفظ ختم نبوت کے اس مشن کو گھر گھر تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں تصف الحیات بی نوری هودا جمال رجود بی ذکر الینا تصف الحیات بی نوری هودا